زیوہ کار محترم سامعین و سامعات بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ ایک بکری پانی کے تلاش میں نکلی دور سے اسے پانی نظر آیا وہ بھاگی اور اس پانی میں جب چھلانگ لگائی تو اسے پتہ لگا کہ یہ پانی نہیں بلکہ دلدل ہے انسان کو لالا چیسی طرح سے پھنسا دیتا ہے اسی طرح ایک بیڑیا بھی پانی کی ہی تلاش میں نکلا اور اس کو بھی دور سے یہی دلدل نظر آئی اس نے بھی پانی سمجھ کر چھلانگ لگائی تو وہ بھی وہاں پھنس گیا اب یہ دونوں جتنے ہاتھ پائر مار رہے ہیں اتنے ہی اندر دھنستے چلے جا رہے ہیں اس کیفیت میں بکری نے بیڑیا کی حالت دیکھی تو ہسنے لگ دے بھیڑیا کہنے لگا تو کیوں ہستی ہے بکری کہنے لگی کہ میں اس لیے ہستی ہوں کہ شام کو جب میرا مالک اپنی بکریاں گنے گا گھر جائے گا تو کہے گا کہ یہ تیس تھی انتیس کیوں رہ گئی وہ میری تلاش میں نکلے گا اور بالآخر وہ ڈھونڈتا ہوا یہاں پہنچے گا اور مجھے یہاں سے نکال کر لے جائے گا تو بتا تیرا کون ہے تجھے ڈھونڈنے کے لئے کون آئے گا تیرا مالک کوئی ہے تو اس کا نام لے میرا بھائی یہ اللہ کا فضل ہوا کرتا ہے کہ جس نے اپنی رسی مالک کے ہاتھ میں دی ہو ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے یو اتی ہی مئی اشاہ کہ اللہ جس کو بھی چاہتا ہے یہ عطا کرتا ہے اپنی زندگی کی رسیاں اس کے ہاتھ میں دیجئے اور پھر اپنا آپ اس کے سپرد کر دیجئے اس طرح کی مصیبتوں میں اس طرح کی آزمائشوں میں وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں بعض لوگ بور ہو رہے ہیں ان کی خدمت اقدس میں بڑی ہی عزت اور احترام کے ساتھ میں ارز کروں گا کہ اگر وہ بور ہو رہے ہیں گھر رہ رہ کر ان کی طبیعت اکتا چکی ہے تو سورِ علم نشرح کی آخری دو آیات پڑھ لیں مالک فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَنصَبْ وَإِلَا رَبِّكَ فَرْغَبْ جب آپ کے پاس فراغت کے لمحات ہوں تو رب کے لیے کھڑے ہو جائیے اور جب آپ اپنے رب کی طرف بڑھیں تو شوق اور رغبت کے ساتھ بڑھیں بندے کا انتخاب اچھا ہونا چاہیے اپنی اس بوریت کو دور کرنا ہے تو رب کے قرآن کے ساتھ جڑیے آٹھ ہٹ گھنٹے کی بیٹھ کر ہم فلمیں دیکھ سکتے ہیں ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر گزار سکتے ہیں لیکن چند منٹوں کے لیے اگر ہم قرآن نہ پڑھ پائیں تو اللہ کی قسم ہم نے اپنی ان فراغت کے دنوں کو غنیمت نہیں سمجھا اور یہ فراغت پتہ نہیں کب دوبارہ میسر ہو یہ رب کے قریب ہونے کا ایک موقع ہے اور تیسری اور آخری بات میں اپنی اس ملاقات کے اندر یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق اکثر لوگوں کا تعلق ہے ایلیٹ کلاس کے ساتھ آپ کے پاس اللہ کا فضل مال زیادہ ہے اس مال میں ان غراباء کو یاد رکھئے جو اس وقت پس رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من یسر على معصر یسر اللہ لہو فی الدنیا والآخرہ جو بندہ کسی تنگ دست کے لیے دنیا میں کشادگی اور آسانیاں کرتا ہے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں کرتا ہے اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی اللہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ بندے کی اس دن مدد کرے گا حدیث میں آتا ہے کل سرات کے اوپر بڑے بڑے مہرے ڈگمگا جائیں گے یہ ہل رہے ہوں گے اور ایک جو لوگوں کی مدد کرنے والا اندھیرے میں ان کے گھر کے اندر راشن پہنچانے والا اور ان کو سہارا دینے والا اس کے قدم کل قیامت والے دن تیرا رب بھیسلنے نہیں دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے اندر رمضان کے پورے مہینے کا اعتقاف کرنا مجھے اس سے بڑھ کر یہ نیکی زیادہ محبوب ہے کہ میں کسی مسلمان کی حاجت اور اس کے کام آنے کے لیے اس کے ساتھ چلا جائیں اور پھر اگلی بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی تھا جس کے لوگوں کے ساتھ معاملات تھے اور اس نے اپنے منشی کو کہہ رکھا تھا اگر تیرے پاس کوئی تنگ دست آئے تو اس کے لیے آسانی کر دینا اس کا قرض معاف کر دینا ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ فوت ہوا اللہ رب العالمین نے اسے اس نیکی کے بدل جنت کا داخلہ دیا کہ تو لوگوں کے لیے آسانیاں کرتا تھا اور اس مشکل قیفیت میں غرابہ کو تو یاد رکھنا ہی ہے لیکن جو معاشرے کی ایک بہت عظیم جماعت ہے علماء کی جماعت ہو سکتا ہے آپ نے اپنے گھروں کے اندر کچھ قرآن حضرات کو تعلیم کے لیے مقرر کیا ہو تو ان میں ان سفید کوشوں کا بھی خیال رکھئے اور ان کا بھی خیال رکھئے جو آپ کے ارد گرد ہمسائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا فرماتے ہیں اس طرح لوگوں کی تنگ دستیوں میں ان کی مدد کرنے والا کل قیامت والے دن رحمان کے عرش کے سائے تلے ہوگا اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے ان مشکل ایام میں میرا بھائی کسرت کے ساتھ استغفار کیجئے اجتماعی طور پر گناہوں کو چھوڑنے کی سائی کیجئے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو وما دعوی کے لابے